بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو مائی چینل دسکور ایڈوکیشن اس سے پہلی ویڈیو میں میں آپ کو گزل کے اشار کا کے اشار کی تشریح کیسے کی جاتی ہے وہ بتا چکی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اور سے سمجھا ہوگا تو آئیے چلتے ہیں آج سے آغاز کرتے ہیں حصہ گزل کے پہلی گزل کی تشریح سے پہلی گزل جس کی تشریح ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے شاعر ہیں حسرت مہانی حسرت مہانی کی گزل ہے جس کا پہلا شیر میں پڑھنے لگی ہوں مسیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے تیری ہی آرزو رہنوما ہو گئی ہے تو پہلے اس کے مانی دیکھ لیتے ہیں راحت فضا خوشی کو بڑھانا اور آرزو خواہش کو کہتے ہیں تمنا کو کہتے ہیں رہنوما راستہ دکھانے والا اس طرح سے شیر کا مفہوم ہوگا مسیبت بھی خوشی کو زیادہ کرنے والی ہو گئی ہے کیونکہ تیری تمنا میری رہبر ہو گئی ہے آپ اس طرح سے اس کا مفہوم پہلے لکھیں گے اس کے بعد تشریح کا آغاز کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں اس شیر میں کہ مجھ پر آنے والی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہی دیکھیں مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے مصیبت خوشی دینے والی ہو گئی ہے تو اس طرح سے اس کی تشریح ایسے ہوگی کہ مجھ پر آنے والی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہی بلکہ میں تو اس مصیبت سے بھی خوشیوں کے کارس کشید کر لیتا ہوں جب کوئی کام مسلسل کیا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے چاہے وہ مصیبتیں ہوں خوشیاں ہوں تو جو چیز آپ کو مسلسل ملتی رہے آپ اس کی عادی ہو جاتے ہیں پھر انسان کو اس کام میں لطف آنے لگتا ہے تو بقول مرزا غالب رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑییں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں جب بھی آپ کو تشریح کے لیے کوئی شیر دیا جاتا ہے تو آپ جیسے میں نے شروع میں مفہوم بتایا پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں آسان الفاظ میں کہ یہ شیر جو ہے اس میں کہا کیا ہے شاعر نے تو جیسے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے مطلب شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ مصیبت میری جان لے لے گی لیکن میرے لیے تو اس میں بھی خوشی کا پہلو نمائی ہے کہ اگر میری جان چلی گئی تو اس طرح تو میری اللہ تعالی سے ملنے کی آرزو پوری ہو جائے گی یعنی میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہی ہے شاعر کہتے ہیں کہ تیری تمنا رہبر ہو گئی ہے میں ہنسی خوشی اس راستے پر چلا جا رہا ہوں کیونکہ تم سے ملنے کی چاہ جو ہے تم سے ملنے کی جو خواہش ہے وہ میری رہبر بن گئی ہے تو میں ہنسی خوشی اس راستے پر چلا جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اس راستے کا احتتام ایک اچھی منزل پر ہے اگر ہم اس شیر کو اس کے حقیقی کی طرف لے جائیں تو شاعر جو ہے وہ اس بات سے خوش ہے اپنی آنے والی مصیبتوں سے کہ آہستہ آہستہ کیونکہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے تو جو ایک دن گزرتا ہے وہ موت کے اور زیادہ قریب لے جاتا ہے اور موت کے بعد تو اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی تو اس کے حقیقی کی طرف اگر اس کو شیر کو سمجھیں تو شاعر کہتا ہے کہ یہ میرے راستے کا احتتام ایک اچھی منزل پر ہے وہ منزل اللہ تعالی سے وسال کی یعنی ملنے کی منزل ہے شیر نمبر دو ہے یہ وہ راستہ ہے دیارے وفا کا جہاں باد سرسر سباہ ہو گئی ہے تو اس کے معنی دیکھ لیں دیارے وفا کہتے ہیں محبت کی گلی یعنی وفا کا گھر گلی جار کا کوچہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں باد سرسر کہتے ہیں تیز آندھی کو سبا سبا کی چھنڈی ہوا تو مفہوم اس طرح سے اس کا ہوگا یہ دیارے وفا کا وہ راستہ ہے یعنی یہ محبوب سے ملنے کی یا محبت کی وہ گلی ہے جہاں سے گزرت ہوئے تیز آندھی بھی سبا کی تھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے تو اس شیر میں شاعر کہتے ہیں اگر منزل اچھی اور مرضی کے مطابق ہو تو راستے کی دشواریوں کو خاطر میں نہیں لائی جاتا بلکہ یہ مصیبتیں تو محسوسی نہیں ہوتی دل میں لگن اور شوق ہو منزل پر پہنچنے کی تمنہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اس کی مثال میں اس طرح سے دیتی ہوں جو ہی ہم کہیں سیر کے لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مری کا رخ کرتے ہیں یا کسی پارک کا بھی رخ کرتے ہیں تو وہاں کے پہنچنے کی خوشی میں اگر سفر کتنا بھی لمبا ہو ہمیں راستے میں تھوڑی بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑے ہم بہت زیادہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوں تنگ تنگ بھی ہوں تو ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھی منزل پر پہنچنے والے ہیں جہاں پہنچ کر ہم بہت لطف اندوز ہوں گے تو اسی طرح سے اس شیر میں بھی شاعر جو ہے وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ محبوب کے در تک جانے والا راستہ یا اپنا پسندیدہ راستہ جو ہوتا ہے وہ نہایت مقتصر اور آسان محسوس ہوتا ہے یہ حقیقی شیر ہے تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے ملنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالی سے ملاقات کی ایک ہی صورت ہے کہ میری یہ فانی زندگی ختم ہو جائے میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں اور میں اللہ تعالی کا دیدار کروں اور اتنا ایک دن میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے اگرچہ یہ دن تکلیفوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن یہ دنیاوی تکلیفیں چند روزہ ہیں میرے ذہن میں ایک اچھی منزل کا تصور ہے اس لیے یہ دنیا کی تکالیف مجھے ڈرا نہیں سکتی بلکہ میں تو ان تکالیف سے لطف اٹھاتا ہوں مجھے تیز آندھی بھی صبح کی تھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے یعنی دنیا کی مصیبتیں بھی میرے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں بقول شائر عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا تو اس طرح سے دو اشار کی تشریح میں آپ کے ساتھ آپ کو سمجھا چکی تو بڑھتے ہیں اگلے شیر کی طرف شیر نمبر تین میں درماندہ ہوں اس بارگاہِ عطا کا گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے درماندہ کی معنی دیکھ لیتے ہیں درماندہ کہتے ہیں کافلے سے بچھڑا ہوا بارگاہِ عطا اللہ تعالیٰ کا دربار جنہی جہاں سے کچھ ملتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہی ہیں تو بارگاہِ عطا کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کا دربار گناہ گار گناہ کرنے والا خطا گلتی کو کہتے ہیں تو مفہوم اس طرح سے ہوگا اس شیر کا میں اللہ تعالیٰ کی دربار سے جدہ ہو گیا ہوں میں گناہ گار ہوں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے تشریح شاعر نے اس شیر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے والے واقع کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھیں ہر شیر کو آپ اس کی معنی سمجھ کے اس کا ایک تصور سا بنا لیں گے کہ اس میں میں نے یہ بیان کرنا ہے تو آپ کے لیے تشریح بہت آسان ہو جائے گی تو اب اس شیر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے والے واقع کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام مدتوں اس بھول کی معافی طلب کرنے کے لیے دن رات روتے رہے شاعر کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے مگر خدای بزرگو برتر غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کی گلتیوں پر نہ صرف پردر ڈالتا ہے بلکہ جب کوئی سچے دل سے اپنے کیے پر نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ کریم نہ صرف اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ رحمتوں کا نزول کر کے مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے تو یعنی انسان سے خطا ہو گئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو شاعر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مسلسل معافی مانگی اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو انسان تو خطا کا پتلہ ہے وہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اسی طرح سے شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنی گلتی کی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کے اسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں جہاں سے نکالا گیا وہی میرا اصلی مقام ہے بقول شاعر مجھ سے گناہگار کو بخشش کی ہے امید اس سے کہ جو کریم ہے اور عامرز گار بھی ہمارا شعر نمبر چار ہے تیرے رتبہ دانی محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے رتبہ دانی محبت ہے مرتبے کو پہنچنے والا حالت کیفیت کو کہتے ہیں تو اس شیر کا مفہوم اس طرح سے ہوگا تیری محبت کا بلند مقام اور مرتبہ جاننے والے کی حالت تجھ سے ملنے کے شوق میں کیسی ہو گئی ہے تشریح اس طرح سے ہے شیر نمبر چار کی تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی تیری محبت کا رتبہ اور قدر و قیمت جاننے والوں کی حالت کو وفور شوق نے تبدیل کر دیا ہے مجھے تیری محبت کی قدر و قیمت کی سمجھ آگئی ہے اللہ نے میری ہر قدم پر اہنمائی کی ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے بہت محبت رکھتا ہوں کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں تو انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے ملنے کی حائش میں بھی وہ اپنے دل میں رکھتا ہے میں بھی اللہ تعالی سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں اس شوق میں ہر دم یہی عرض رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی کا دیدار ہو جائے بقول شاعر عشق سے بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے مہر ذروں کو کیا کتروں کو دریا کر دیا یہ آپ کے سامنے شیر نمبر ایک کی تشریح آپ اسی طرح سے خوبصورتی سے اشار لکھ کر مارکر کا استعمال کرتے ہومورٹ کیلئے بھی ہو سکتا ہے آگے آپ کو لرننگ میں بھی آسانی ہوگی سمجھ نے بھی آسانی ہوگی یہ شیر نمبر دو کی تشریح ہے ہر شیر کی تشریح کرتے ہوئے اگر آپ اچھے اچھے اشار کا اس میں اضافہ کریں گے اشار کے ساتھ اپنی تشریح کو خوبصورت بنائیں گے تو آپ کی تشریح پڑھنے والا اس سے بہت متاثر ہوگا یہ تھوڑی اس کی وضاحت سے ہے لیکن بہت آسانی الفاظ میں میں آپ کے ساتھ یہ تشریح شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی یہ جس میں شاعر جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اطراف کر رہا ہے اور اپنی غلطی کو مان کر معافی چاہتا ہے اللہ سے اسی طرح سے یہ آپ کے ساتھ نے شیئر نمبر چار کی تشریح تشریح ہر شیئر کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اشار کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ کو تشریح سمجھ ہائی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں شیئر کو شیئر نمبر چار تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت یہ اس کی تشریح شیئر عشق حقیقی کے زیادہ قریب ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جو شوق ہے اس کو میں نے وضاحت سے بیان کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے آخری شیئر کی طرف یعنی شیئر نمبر پانچ شیئر نمبر پانچ ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے مفہوم اس طرح سے ہوگا انتہا کہتے ہیں آخری حد کو ابتدا آغاز شروع تو مفہوم ہے انتہا کو بھی حسرت پہنچ جائیں گے اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے دیکھیں ویسے اس شیئر کو سمجھ سمجھیں پہلے آپ کہ جب بھی کوئی کام شروع ہم کرتے ہیں تو وہ اختتام کو تو پہنچ ہی جاتا ہے ہم شروع ہی اس رادے سے کرتے ہیں تاکہ ہم اسے پورا کریں تو جب اس شیئر میں شائر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے ہم نے سفر شروع کر لیا ہے اس شیئر میں حسرت نے انسانی زندگی کا فلسفہ بیان کیا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے موت برحق ہے کسی نے جلد تو کسی نے دیر سے آخر کر اس دنیا سے جانا ہی ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص وقت تک کے لیے اس دنیا میں قیام کرنا ہوتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے واپسی کا وعدہ کیا ہوا ہے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اُلٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کم ہوتے ہوتے آخر ایک دن یہ وقت ختم ہو جاتا ہے زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے تو شاعر اس شیر میں یہی بیان کرتے ہو اپنی گزل کا احترام کر رہے ہیں ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ تو یہ تشریح پہلی گزل کی جو حضرت مہانی کی گزل ہے تو ہم نے بھی ابتدا کر دی ہے اپنے حصہ گزل کی انشاءاللہ اسی طرح آہستہ آہستہ ہم بھی اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے آہستہ آہستہ انتہا کی طرف بڑھیں انشاءاللہ تو اگر آپ کو میری تشریح اچھی طرح سے سمجھ آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ